اسلام علیکم سروڈینٹس آج ہم ویکسین کے بارے میں پڑھیں گے ویکسین کی پہلے ہم ہسٹری کی بات کر لیتی ہیں سیونٹین نائنٹی سکس میں ایڈورڈ جینر نے ویکسین کی ٹرم کو انٹروڈیوز کروایا تھا تو اگر ہم دیکھیں کہ ویکسین کا جو لفظ ہے that derived from the word weka weka mean cow تو cow کے اندر جو ہے جیسے گائے تو ان کے اندر ایک ڈیزیز تھی بڑی وائرل تھی وائرس کی وجہ سے تھی بہت کامن تھی cow ڈیزیز اس میں کیا تھا کہ جو cow پاکس ہے cow پاکس cow کا مطلب گائے پاکس کہتے ہیں بریسٹل چھالے کو تو cow کو جو ہے وہ چھالے سے نکل آتے تھے ان کی جو ہے پوری باڈی کے اوپر تو cow کی پوری باڈی کے اوپر جو ہے بریسٹل چھالے سے نکل آتے اوپیسلی اس cow کے جو میمری گلینڈز تھے جہاں سے دودھ نکلتا ہے وہاں سے بھی جو ہے نا پسلز زیادی سی بات نکلتے اور جو ہے اب اس نے کیا کیا اس نے دیکھا کہ جو ملک مین گوالا گوالن جو دودھ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو ان جانوروں کے اندر ایک ڈیزیز کامن تھی cow پاکس یہ وائرل ڈیزیز تھی وائرس کی وجہ سے ہوتی تھی جس میں کیا ہوتا تھے cow کو جو ہے نا پاکس نکل آتے تھے تو اس میں جو ہے تو زیری سی بات ہے وہ پاکس چھالے جو ہے وہ گائے کی پوری باڈی کے اوپر اوپیسلی اس کے جو میمری گلینڈز تھے جہاں سے دودھ نکلتا تھا وہاں پہ بھی یہ بنتے تھے تو گوالا یا گوالن جو ہے جب وہ دودھ نکالتے تو ان کے ہاتھوں کو جو ہے وہ پسلز لگتے اور زیری سی بات ہے وہی پسلز ان کی باڈی کے اندر بھی انڈر ہو جاتے تو ان لوگوں کے اندر cow پاکس والا وائرس جو ہے ان کے اندر چلا جاتا جیسے ایک کامل سی ایک زمپل ہے کہ آپ کارٹن کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کارٹن کی انڈسٹری میں سے جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ اڑ رہے ہوں زیری سی بات ہے وہ بالکل اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹ پارٹیکلز اگر آپ نے ماسک وغیرہ نہیں پینا ہوا تو وہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہے وہاں سے اڑ کے جو ہوا کے اندر ہیں ٹھیک ہے کارٹن کی انڈسٹری ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ڈسٹ پارٹیکلز آپ کے ناک کے ذریعہ آپ کی باڈی کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں تو اس نے جو ہے ایڈورڈ جینر نے اب ضرب کیا کہ جو گوالن یا گوالہ ہے ان کو سمار پاکس کی ڈیزیز نہیں ہوتی اب اس نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی چکر تو ہے اس نے کیا کام کیا ایک گوالن تھی جس کا نام تھا سارا نیلم ایک گوالن تھی جس کا نام سارا نیلم تھا اس کی جو ہے ہاتھوں سے اس نے جو ہے پاسلز لیا اس کے ہاتھوں سے اس نے پاسلز لیا اور ایک بچہ تھا جس کا نام جیمز ویب تھا یہ ٹویلو ایج جو ہے بارہ سال کی عمر کے ایک لڑکا تھا سکول جانے والا بچہ تھا اس بچے کے اندر اس نے انجیکشن کے ذریعے اس کی باڈی میں ڈال دی اب کیا ہوا اس بچے کو فیور ہو گیا بخار ہو گیا جب وہ سات آٹھ دن یا پندرہ دن کے بعد جا کے ریکاور ہوا بہتر ہوا تو پھر ایڈوڈ جنر نے سمال پاکس کی پاسلز جو ہیں اس کی باڈی کے اندر داخل کر دی اب دیکھیں یہاں پہ جیسے وہ پندرہ دن کے بعد ریکاور ہوا بخار سے بہتر ہوا پھر ایڈوڈ جنر سمال پاکس کی پاسلز جو ہے لیے پھر اس بچے میں ڈال دیا تو اس بچے کو سمال پاکس نہیں ہوئی پھر ایڈوڈ جنر نے جو ہے تجربہ کیا سٹڈی کی پھر اس نے جو ہے نا سٹڈی کی کہ میں نے جو کاؤ پاکس ڈیزیز کے پاسلز ڈالے تھے اس کا مطلب ہے کہ ان پاسلز نے اس کی باڈی میں جا کے کوئی تو کام کیا ہوگا نا جس کی وجہ سے جب میں نے اس کی باڈی میں سمال پاکس کے پاسلز ڈالے تو اس بچے کو انفیکشن نہیں ہوا پھر جا کے ایڈوڈ جنر نے ویکسین کی ٹرم کو انٹروڈیوز کروایا موسیقی